دوستو آج کی کہانی بہت جوردست ہونے والی ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک لڑکی نے اپنی دوست کا بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا کارنامہ کر دیا تو آخر اس نے کیا کیا یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آخر تک اس کہانی میں میرے ساتھ بنے رہیے گا دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک سٹور کو دیکھتے ہیں جہاں کچھ لڑکے آ جاتے ہیں اور وہ اس سٹور کے مالک کو چاہ کو دکھا کر اس کے سارے پیسے ایک بیگ میں ڈالنے کو کہتے ہیں اور تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا نام اوکیجو ہے اب اوکیجو کے پاس بھی بہت سارے پیسے تھے جسے دیکھ کر وہ لڑکے اسے بڑھ راتے دھمکاتے ہیں لیکن یہاں اوکیجو ڈرنے والی نہیں تھی اب دراصل دوستو اوکیجو ایک پرائیوٹ بوڑی گارڈ ہے اور اوکیجو ان لوگوں کو بری طرح سے پیڑ دیتی ہے اور اب اس کے بعد اوکیجو اپنے چھٹے پیسے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس کے اگلی سین میں ہم ایک لڑکی کو بلیڈنا ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو بے حدی گھبرائی ہوئی تھی اور اس لڑکی کا نام مین ہے جو کی اوکیجو کی ہی فرینڈ ہے تو یہاں پر ڈانس کرنے کے دوران مین کا پیر مر جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اس کے آگے کا سین بدلتا ہے اور ہم اوکیجو کو دیکھتے ہیں جس کے پاس مین کا کول آتا ہے جو اسے اپنے گھر پر ملنے کے لیے بلاتی ہے تو فوراں اوکیجو وہاں جانے لگتی ہے اب اوکیجو مین کے گھر جا کر اس کے گھر کی بیل بجاتی ہے پر جب مین نے دروازہ نہیں کھولا تو اوکیجو خود ہی پاسورٹ لگا کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے پر یہاں پر اوکیجو کو مین کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتی پر اسے مین کے بیڈ روم میں بیڈ پر پڑا ایک بوکس ملتا ہے اب اوکیجو جیسے اسے کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں بیلرینہ کے جوتیں نکلتے ہیں جو مین نے اوکیجو کے لیے خریدے تھے اور ان جوتوں کے ساتھ اوکیجو کو اس بوکس میں ایک نوٹ بھی ملتا ہے جس پر لکھا تھا کہ اوکیجو کو اس کا بدلہ لینا ہے اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور اسی نوٹ میں اسے ایک آئیڈی کے یوزر نیم اور پاسورٹ بھی ملتی ہیں اب یہاں اوکیجو اس نوٹ کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتی ہے اور مین کو کول لگانے لگتی ہے پر مین کا فون باتروم میں بڑا تھا اب اوکیجو جب باتروم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں مین کی لاش پڑی ہے جسے دیکھ کر اوکیجو بہتی دکھی ہوتی ہے کیونکہ اس دنیا میں مین ہی اس کی ایک اکلوتی فرینڈ تھی اس کے علاوہ اوکیجو کا اور کوئی نہیں تھا اب اوکیجو کافی اکیلی پڑ جاتی ہے اور مین کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرنے لگتی ہے اور پھر وہ اس نوٹ پر لکھی آئیڈی پاسورٹ سے چیٹروم اوپن کرتی ہے اور یہاں چیٹروم ایک سیف کا تھا جو آن لائن خانہ ڈیلیور کرتا تھا تو اب اوکیجو کچھ کھانا اوڈر کرتی ہے پر وہ سیف چیٹروم ہی لیو کر دیتا ہے اب اوکیجو کو ہر حال میں اپنی فرینڈ کی موت کا کارن پتہ لگانا تھا پر اب تک اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تھا اور تب ہی مین کے فون پر ایک کول آتا ہے اور کول اٹھاتے ہی ایک آدمی مین کو ایک بریز کے نیچے ملنے بلاتا ہے اور وہ آدمی بہتی بوری طریقے سے بات کر رہا تھا اور اس آدمی کی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ مین کو کسی پرائیوٹ چیز کے لیے بلیک مل کر رہا ہے جسے سن کر اوکیجو اس بریز کے پاس پہنچ جاتی ہے اب یہاں پر ایک بلیک آرہا کر رکتی ہے جس میں ایک آدمی نکلتا ہے جس کے پاس کچھ سامان تھا اور وہ وہاں کھڑے کچھ لوگوں کو پیکٹ دیتا ہے اور تب ہی ایک آدمی اس پیکٹ کو کھول کر اور اس کے اندر جو کھانے کی چیز تھی اسے فینک دیتا ہے اور دوستو اس پیکٹ میں اسے ڈرگ نکال لیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر اوکیجو بھی سمجھ جاتی ہے کہ اسی آدمی نے مین کو کول کیا تھا اور مین کو بلیک مل کیا تھا اب وہ آدمی جس کا نام چوئی ہے وہ پھر سے مین کے نمبر پر کول ٹرائی کرتا ہے پر اب اوکیجو اس کا کول نہیں اٹھاتی تو وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے پر یہاں اوکیجو اس کا پیچھا کرتے ہو اس کے گھر تک پہن جاتی ہے اور اگلی صبح ہم چوئی کو دیکھتے ہیں جو اپنی کار لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی اوکیجو گھر کے اندر گھج جاتی ہے اور وہاں مائک لگانے لگتی ہے تو وہاں اسے ایک علماری ملتی ہے جس کے اندر کافی اصلیل سمان تھا جسے دیکھ کر اوکیجو سمجھ جاتی ہے کہ چوئی ایک پلی بوئی ہے جو معصوم لڑکیوں کو فسا کر ان کے ساتھ گلت کام کرتا ہے اور اس گھر کے اندر اوکیجو کو ایک ڈرور ملتا ہے جس کے اندر بہت ساری پین ڈرائیب تھی جس پر لڑکیوں کا نام لکھا ہوا تھا جن کے ساتھ چوئی اپنی راتیں رنگین کر چکا تھا اب دوستو اس کے بعد اوکیجو کو بھی وہاں مین کے نام کی ایک ڈرائیب نظر آتی ہے جسے اوکیجو اپنے فون میں لگا کر دیکھتی ہے تو اس ڈرائیب کے اندر ایک ویڈیو تھی جس میں مین بیہوس پڑی تھی اور چوئی اس کے ساتھ اشلیل حرکتیں کر رہا تھا اور دوستو یہی وہ کارن تھا کہ مین ڈانس کرتے ہوئے کافی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اسے بھیڑ میں چوئی نظر آ رہا تھا جو اسے بلیک مل کر کے اس کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور اسی سب سے تنگ آ کر مین نے سوسائیڈ کیا تھا اور یہ سب جان کر اوکیجو سیڈ ہو جاتی ہے اور کافی گصہ بھی ہو جاتی ہے اب اوکیجو کسی بھی حالت میں اپنی فرینڈ مین کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چوئی اپنی گھر آ جاتا ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک دوست کی کول آتی ہے جو اسے کلب میں ملنے کے لیے بلاتا ہے اور دوسری طرف اوکیجو یہ بھی سب باتیں سن لیتی ہے جس کے بعد وہ بھی اسی کلب میں پہنچ جاتی ہے جہاں چوئی بھی تھا اور تب ہی چوئی اوکیجو کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور اوکیجو کو بھی اپنی باتوں سے انٹریس کرنے لگتا ہے اور یہاں اوکیجو بھی ایسے بیہیو کرتی ہے کہ جیسے اسے بھی چوئی میں انٹریسٹ ہے پر یہ سب تو اوکیجو اپنی فرینڈ مین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کر رہی تھی اب کچھ دیر بعد چوئی اوکیجو کو اپنی کار میں کہیں لے جانے لگتا ہے پر جب اوکیجو پوچھتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو وہ اسے ایک ہوتل کے بارے میں بتاتا ہے اور وہاں پہنچ کر وہ اس ہوتل کے سپیسل روم کی چابی لے لیتا ہے اور اوکیجو کو اس روم میں لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر وہ اوکیجو سے نورمل باتیں کرتا ہے اور اسے ایک ڈرنک لینے کو کہتا ہے اور پھر جب اسے لگتا ہے کہ اوکیجو آف کمفٹیبل ہے تو چوئی باتروم میں جا کر ایک ماس پہن کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب اوکیجو ڈرنک میں ملی بیہوسی کی دوا سے بیہوس ہو چکی ہے تو وہ اپنا کیمرہ اون کرتا ہے اور اوکیجو کے ساتھ بھی فیسا ہی کرنے لگتا ہے جو اکثر وہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا وہ اوکیجو کی اشلیل ویڈیو ریکوڈ کرنے لگتا ہے اور دوستو تب ہی اوکیجو چوئے پر چاکو سے اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ وہ بیہوس نہیں ہوئی تھی وہ تو بس بیہوسی کا ناٹک کر رہی تھی اور یہاں پر ہمیں اوکیجو اور چوئے کی خطرناک فائٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اوکیجو چوئے کو بری طرح سے گھائل کر دیتی ہے اور وہ چوئے کو مارنے ہی والی تھی کہ تب ہی ایک آدمی گن لے کر اس روم میں آ جاتا ہے اور اصل میں یہ ہوتل چوئے کا آئی تھا جہاں وہ یہ گھنونے کام کیا کرتا تھا اب اوکیجو کسی طرح اس آدمی کو گھائل کر کے وہاں سے بچ جاتی ہے پر باہر ایک اور آدمی تھا جو اوکیجو پر اٹیک کرنے آگے بڑھتا ہے کہ تب ہی ایک روم کا دروازہ کھلتا ہے جو کی ایک لڑکی نے کھولا تھا جس سے ٹکرا کر وہ آدمی بھی خائل ہو جاتا ہے اور پھر وہ دونوں اوکیجو اور لڑکی چوئے کی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ چوئے سے ملنے اس کا بوس آتا ہے جس نے چوئے کو ڈرگ بیچنے کا کام دے رکھا تھا لیکن آج اسے پتا چلا کہ چوئے اسے بنا بتائے اشلیل ویڈیو کا کام کرتا ہے جس سے وہ کافی امیر ہو گیا تھا اور اسی بات پر چوئے کا بوس اس پر گصہ کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اب اس لڑکی کو پکڑنا ہوگا کیونکہ اوکیجو ان کے کالے کارنا میں جان گئی تھی اس کے آگے کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوکیجو اس لڑکی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہے تو وہ لڑکی اوکیجو کو بتاتی ہے کہ اسے پتا تھا کہ اوکیجو یہاں ایک دن ضرور آئے گی کیونکہ مین نے تمہارے بارے میں بتا رکھا تھا اور یہ بھی بتاتی ہے کہ چوئے یہاں لڑکیوں سے غلط کام کرواتا ہے اور ان کو بیچ بھی دیتا ہے اس کے آگے ہم چوئے کو دیکھتے ہیں جو اب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا وہ اپنے ایک دوست ہٹمین کے پاس جاتا ہے اور چوئے چاہتا تھا کہ اس کا دوست اس کی کار و اوکیجو کو ڈھونڈنے میں اس کی ہیلپ کرے اور اس کے بدلے وہ اسے ون میلین ڈالر دے گا جس پر ہٹمین میں مان جاتا ہے اب دوسری طرف اوکیجو اپنی ایک فرنڈ سے ملتی ہے جو کی ایک شوٹنگ رینج چلاتی ہے کیونکہ اوکیجو کو چوئے کو مارنے کے لیے ہتھیار چاہیے تھے تو وہ اپنے فرنڈ کو مین کی پوری بات بتاتی ہے جسے سن کر اس کی فرنڈ اسے ایک بڑے کپل کے پاس بھیجتی ہے جو کی اوید ہتھیار بھیجتے ہیں پر یہاں پر پہنچ کر اوکیجو کو کچھ خاص چیز تو نہیں ملتی پر جو بھی ہتھیار اسے ملتا ہے وہ اسے لے لیتی ہے اور آگے ہم ہٹمین کو دیکھتے ہیں جو کسی کو کول کر کے چوئے کی گاڑی اور ان لڑکیوں کو ڈھونڈنے کے کام پر لگا دیتا ہے اب دوسری طرف اوکیجو ان ہتھیاروں کو صاف کر کے انہیں چلنے لائک بناتی ہے اب اوکیجو کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ بھی چوئے کو مارنے میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی پر اوکیجو کو اس میں اپنی فرنڈ مین نظر آتی ہے تو وہ اسے اس خطرناک کام سے دور رہنے کو کہتی ہے اور پھر باہر ضروری سامان لینے چلی جاتی ہے اور یہاں وہ اپنی فرنڈ کو بہت مس کرتی ہے پھر جب اوکیجو گھر آتی ہے تو اسے وہ لڑکی نظر آتی ہے پر وہیں دو آدمی اوکیجو پر حملہ کر دیتے ہیں پر اوکیجو ان دونوں کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب اس کے اگلی صبح ہم چوئے کے بوز کو دیکھتے ہیں جس سے ملنے چوئے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اوکیجو کو مار ڈالا ہے اب ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور دوستو یہاں پر وہ لڑکی بھی تھی جو اوکیجو کے ساتھ تھی اب بوز اسے بھی مارنے کو کہتا ہے اور یہاں چوئے اسے بھی ٹورچر کرنے لگتا ہے اور اسے اوکیجو کی لوکیشن پوستا ہے کیونکہ دوستو چوئے نے اپنے بوز سے جھوٹ بول دیا تھا اب چوئے کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اوکیجو ابھی تک جندہ نہیں ہوں اس کے آگے ہم اوکیجو کو دیکھتے ہیں جو اسی ہوتل میں ہے جہاں اسے چوئے لے کے گیا تھا اور یہاں چوئے کے بارے میں پوستاس کرنے لگتی ہے اور یہاں پر موجود سبھی لوگوں کو مار دیتی ہے اور اس کے بعد وہ بوز کی لوکیشن پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر وہ ڈرکس بناتا تھا اور یہاں پر اوکیجو سب سے چوئے اور اس لڑکی کے بارے میں پوستی ہیں تب ہی ہاں بوز آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ڈرنگ کرنے کے لئے کہتا ہے کہ تب ہی اوکیجو سب سے پہلے بوز کو ہی شوٹ کر دیتی ہے لیکن اس کے بعد اوکیجو کی گن جام ہو جاتی ہے تو وہاں پر موجود لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہمیں خطرناک ایکسن دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ اکیلی لڑکی سب کو مار ڈالتی ہے اس کے بعد ہم ہٹ مین کو دیکھتے ہیں جو ایک ٹرک لے جا رہا تھا اور یہاں اس کا سامنا اوکیجو سے ہوتا ہے اور اسی ٹرک میں اسے ایک لڑکی کی بوڑی ملتی ہے جسے وہ بچانے آئی تھی جسے دیکھ کر اسے کافی دکھ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنی دوست مین کو اور اب اس لڑکی کو نہیں بچا پائی اور وہ ہٹ مین پر گن پوئنٹ کر لیتی ہے اور تبیباں پر چوئے آز آتا ہے اور اوکیجو پر گولی چلا کر اسے گھائل کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ہٹ مین کی سانس میں سانس آتی ہے کیونکہ ہٹ مین کافی ڈر گیا تھا پر یہاں چوئے ہٹ مین کو ہی مار دیتا ہے کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں تھا اور یہاں چوئے اوکیجو کو مارنے آگے بڑھتا ہے اور وہ اوکیجو پر فائر کرنے ہی والا تھا کہ اسے وہ لڑکی گولی مار دیتی ہے جو کی لاش بن کر پڑی تھی کیونکہ دوستو وہ لڑکی مری نہیں تھی کیونکہ چوئے اس کے ساتھ ریپ کرنے کے لیے اسے بھیوس کر کے وہاں سے لے جا رہا تھا اور یہاں پر موقع دے کر اوکیجو بھی مینی گن سے چوئے کو شوٹ کر دیتی ہے اور پھر اسے کار کی ڈکی میں ڈال کر بیچ پر لے جاتی ہے اور یہاں چوئے کو بھی پتا تھا کہ اب وہ مرنے والا ہے اور چوئے معافی مانگنے لگتا ہے لیکن اس کے جشت بعد وہ ہنسنے لگتا ہے جس سے اوکیجو کافی گصہ ہو جاتی ہے اور اس پر فائر کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ چوئے کے گھر جا کر وہاں سے ساری ڈرنک نکال لیتی ہے اور یہاں پر اسے چوئے کی ایک ڈائری ملتی ہے جس پر اس کے سارے نیٹورک کی جانکاری لکھی تھی اور اس کے بعد وہ ان سبی کی جانکاری لے کر اس کے کالے کارنامے کو روکنے کے لیے نکل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے ملتا ہوں اسی ایک نئی کہانی کے ساتھ نئی مووی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا کھیال رکھئے گا دھنیواد